بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کے تین سینئر وفاقی وزراء نے بار بار پریس کانفرانس کر کے یہ کہا کہ تحریک لبیگ پاکستان کے نائب امیر پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ پاکستان کے بڑے بڑے مین اسٹریم کے چینل جن میں نیو نیوز سما نیوز بھی شامل ہیں اے آر وی نیوز بھی شامل ہے انہوں نے کہا کہ تحریک لبیگ پاکستان کے نائب امیر پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ ذرائع نے یہ کنفرم کر دیا ہے اور تحریک لبیگ پاکستان کے قائدین نے یہ بتا دیا ہے کہ جو پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے تو پھر حکومت نے ایسی حماقت کیوں کی اس کے پیچھے پلین کیا تھا جو ناکام ہو گیا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ پلین یہ تھا کہ جس طرح پی ٹی آئی والوں نے عمران ہان کی گرفتاری کا سنکار نو مئی کا ایک بڑا ثانحہ کر دیا حکومت چاہتی تھی کہ تحریک لبیگ پاکستان بھی گرفتاری کا سنکار اسی طرح کرے گی اور تھوڑی بہت توڑ پھوڑ ہم خود کر کے تحریک لبیگ پاکستان کو کریش کریں گے لیکن تحریک لبیگ پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کیا اور جو حکومت کا پلین ہے وہ بلکل ناکام ہو گیا ہے آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کومیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگہ کیجئے اگہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ